جائنٹھ فرنڈز ویلکنٹو مائی چینل اور ہم بات کرنے والے ٹونٹی ریپیٹ فائر کوشنز کے بارے میں اوکے تو میں جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں انٹرویو کے داران کسی بھی کوشن کے لیے بلف نہیں مانا جو چیزیں ہوتی ہیں انہی چیزوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اوکے اور یہ ساری جو انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے پی آئی کیو سے ملتی ہیں تو پی آئی کیو امپرنس کے بارے میں میں نے بتایا ایک ویڈیو میں تو اس کے لیے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کوشن کے ساتھ کی آپ کے پاس کیا ریپیٹ فائر کوشنز میں کوشنز سب سے پہلا پوچھا جاتا ہے تو پہلا کوشن ہوتا ہے name of the place you come from اوکے تو فرس کوشن میں یہاں لکھ دیتا ہوں name of the place you come from اوکے یہ ہوتا ہے آپ کا پہلا کوشن اس کے بعد دوسرا کوشن ریپیٹ فائر میں پوچھتے ہیں institution where you had your education تو یہاں آپ کے institution کے بارے میں کوشنز ہے تو میں یہاں پہ پہلا نہیں لکھوں گا مطلب پورا نہیں لکھنے والوں میں یہاں پہ بس institution کے بارے میں لکھ دیتا ہوں institution where you from تو اس سے آپ سمجھ لینا because میں readout کروں تو یہاں سے آپ کو پتہ سل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی اسکولنگ کہاں سے complete کی ہے ٹھیک ہے کونسی institution سے تھے آپ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا کوشن آتا ہے جو کی important ہوتا ہے آپ کے 10th class کے marks کے بارے میں تو آپ کے 10th class کے marks کے بارے میں کوشن ہوتا ہے your 10th class marks تو یہاں پہ آپ نے 10th class کے marks کے بارے میں بتانا ہے اس کے بعد چوتھا کوشن ہوتا ہے favorite subject in 10th ٹھیک ہے تو favorite کے لیے favorite لگ دیا میں نے اسے سمجھ لینا favorite subject in 10th اوکے اس کے بعد پانچوا کوشن ہوتا ہے آپ کا favorite teacher in 10th class and why اوکے so favorite teacher and 10th and why اوکے تو یہ جو اوپر کے کوشنز میں نے ابھی تک جو چار کوشنز آپ کو دکھایا ہے یہ چار کے چاروں کوشنز کا کیا ہے یہ جو چاروں کوشنز ہے نا ان چاروں کو تو normal جواب دینے آپ نے ٹھیک ہے بٹ جو اس کے بعد میں لکھا ہے پانچوا کوشن favorite teacher in 10th class تو اس میں کیا لوگ بہت بار بتاتے ہیں کہ وہ بہت dedicated teacher تھا میرا اس لئے میں اس کو like کرتا تھا بہت اچھے سے پڑھاتا تھا pass scoring marks بہت اچھے ہوتے تو ایسے میں آپ کو ایکی چیز سلیچ کروں کہ ایسے جواب آپ نہ دے وہاں پہ اوکے آپ کے لئے crisp and clear ہونا چاہیے جواب کہ جب آپ کو help چاہیے تھا تب اس نے help دیا آپ کبھی فون پر ڈاؤٹس پوچھنا تو فون پر ڈاؤٹس کلیر کر لیے اس نے کبھی time کو نہیں دیکھا کسی بھی time آپ نے question پوچھا یا کوئی بھی doubts آئی آپ کے من میں اس نے آپ کو جواب دیا جیسے آپ کے sports events ہوتے تھے تو وہ sports event میں بھی آپ کے ساتھ participate کرتا ہے تو ایسے جواب آپ نے دینے ہیں نہ کہ ایسے جواب دیں آپ کی وہ بہت اچھا پڑھاتا تھا اس کا passing score بہت بڑیا تھا like results کافی اچھے آتے تھے تو ایسے type کے question کا جواب آپ نہ دیں because آپ اس سوالوں میں پھر فستے جاتے ہیں آگے اس کے بعد چھڑا question چھڑا question ہوتا ہے teacher you do not like in your tenth تو یہ do not like والا ہے question don't like in tenth and why ٹھیک ہے تو ایسے سوالوں کے لئے میں آپ کو یہی بولوں گا اس میں آپ نے فسنا نہیں ہے یہ سوال بس فسانے کے لئے ہوتا ہے آپ کے mentality آپ کے چیزوں کو جاننے کے لئے ہوتا ہے تو میں آپ کو یہی سرسٹ کروں گا کہ اس میں فسنا نہیں اس کا بہت technically جواب دینا ایسا کوئی بھی teacher نہیں تھا کہ اس کو میں like نہیں کرتا تھا سارے کو ہی میں like کرتا تھا ایسا کوئی کسی میں ایسی qualities نہیں تھی کہ اس کو میں dislike کروں because سارے ہی ہمیں support کرتے تھے بڑھ کچھ تھے جو ہمیں زیادہ support کرتے جو کہ میں نے آپ کو آگے بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا question آتا ہے آپ کے 12 کے marks ٹھیک ہے میں ایک بار بتاؤں گا ابھی کہ وہ questions کیسے پوچھ جاتے ہیں ابھی تو لکھ کے میں نے بتانا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں ایسی ٹھیک ہے your 12th marks اوکے یہاں 12 کے marks آپ نے بتانے ہے favorite subject ہو جاتا ہے آپ کا favorite subject in 12th اوکے اس کے بعد 9 question آپ کے پاس آجاتا ہے favorite teacher in 10th class sorry 12th class اوکے favorite teacher again 12th class تو اس کا بھی answer same ہی ہے وہ اور why تو اس کا بھی میرے خواہد سے آپ جواب دے سکتے ہیں easily ٹھیک ہے 10th number question ہے any competitive exam after 12th and what was the result ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کوئی بھی competitive exam دیا ہے 12th کے بعد ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ کوئی competitive exam دیا ہے آپ نے اور اس کے کیا results آئے تھے ٹھیک ہے یہ question وہ 10th کے بعد ہی پوچھ سکتے ہیں 10th کے بعد آپ نے کچھ دیا تھا کیا یا نہیں دیا تھا ٹھیک ہے and the results تو یہ سارے questions وہ کیسے پوچھتا ہے آپ سے وہ بولے گا gentleman i have gone through your PIK and found that you came from this place okay tell me about the speciality of that place and the institution where you had completed your education what is your marks in 10th class favorite subject in 10th class favorite teacher in 10th class and why he or she is your favorite teacher thereafter teacher you did not like in 10th class and why you don't like them okay thereafter your 12th class maths favorite subject in 12th why you have chosen like if you completed your 10th from any straight board thereafter in 12th you have to choose any particular subject like physics chemistry sorry like science arts or commerce so that's why he can ask a question why you have chosen science as your mainstream in your 12th that kind of question they will rise thereafter the favorite subject in 10th class thereafter favorite teacher in 12th class and why and any competitive exam after 12th and what was the result so یہ ایک ساتھ آپ کو سارے questions پوچھے گا تو اس کے جواب آپ کو اگر اپنے انگلیوں پر note کر لینا بھائی approximate ان کی کوئی مٹ ک�نیں پوچھے گی دوسرا آپ کو انسیوشن کے بارے مطلب ا منکم پوچھ لیا اس کے بعد آپ asked 10 له escuch تھے و کا فوری تیچر و کیوں فيوری تیچر który teacher خفال ٹو goddamn یہ wow لائک så تو آپ لیکیو بہت س ہیں ان HOW بات اس کے بارے میں اگر اند بعد اند surplus pardon sir I have missed two questions can you please tell me again تو وہ آپ کو could you please tell me again تو وہ آپ کو پھر بتائے گا کہ بھائی آپ کے questions کیا تھے کیونکہ وہ ایسا بندہ نہیں ہوتے وہاں interviewing officer وہ آپ کو پکا help کریں گے اور پکا آپ کو again وہ questions repeat کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پڑ کوشش کرنا کہ آپ بھولے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں اپنے next head کے بارے میں پھر اگلا سوال کیا ہوتا ہے یہ basically یہ آپ کے academic سے پہلا کوششن ہوتا ہے بکا سب سے پہلے آپ academics لکھتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو چلو نیکس والے پارٹ میں چلتے ہیں آگلے دس سوال کیا ہوتے ہیں اوکے تو نیکس پارٹ میں چلتے ہیں نیکس پارٹ میں گیاروہ کوششن آپ کے پاس آسکتا ہے your graduation percentage کے بارے میں ٹھیک ہے کہ آپ کا graduation percentage کتنا تھا اب اس کے بعد پھر again آپ نے graduation میں جو specialization ہوتی ہے سٹریم کے بارے میں پھوچھ سکتے ہیں آپ سے کوشن اگلا کی why did you choose your stream مذہل which like particular جو stream آپ نے چوز کیا ہے اس کے اوپر کوشن آتے ہیں why did you choose the stream of graduation in فلان ڈمکان جو بھی آپ لکھے ہوگے وہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کے stream of graduation کے اوپر کوشن آتے ہیں like specialization آپ کس میں کرتے ہو اور کیوں کی like if you're a science student you have chosen chemistry as your graduation honors why you have chosen chemistry for your graduation why you don't choose physics or math ٹھیک ہے تو وہ آپ کی انٹریسٹ کی اوپر ہے پھر آپ اس میں جواب دیں گے بکوز آپ کا جو انٹریسٹ ہوتا ہے اس کے حساب دیتے بارہ بتائیں اور آپ جو بولتے ہیں اگلا کوشن اسی کے اوپر آتا ہے participated in any extra calcular activities اس کے بعد 14 نمبر کوشن ہو جائے اینی special achievement ٹھیک ہے وہ آپ پی آئی کیو میں منشن کرتے ہیں میں پی آئی کیو فارم اپنے ٹیلی گرام چینل پر اپلوڈ کر رکھ ہے وہاں سے آپ پی آئی کیو فارم کا ڈیمو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بار کے لیے اور میں تو یہ بولوں گا آپ جانے سے پہلے ssb میں آپ اس کو پکا بھر کے جائیں ٹھیک ہے اینی special achievement ہو گیا اس کے بعد 15 نمبر کوشن ہو جاتا ہے وائی آل آل آر طور پر اگلے کوشن کے شرط میں پوچھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سولو نمبر کوشن ہے what all they do ٹھیک ہے یہ آپ mention کر رکھتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے پھر بھی وہ کوشن تو آپ کے پاس آئے گئی اب میں پہلے کوشن لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں بتاؤں اس کے لئے کیا پرٹیکل اور اپروکسیمیٹ جواب کیا دے سکتے آپ بات باقی وہ ڈیبینڈ کرتی ہے آپ کے دیماغ میں کیا آتا ہے بکوز وہ آپ کے اوپر ایک پریشر کرنے کا محل بناتے ہیں وہا پہ جو بھی انٹرووی آفصرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہے ہاو ڈو یو سپین ٹائم اٹھ ہوم اس کے بعد 18 نمبر کوششن بھی لگ دیتا ہمیں یہاں پہ آپ کے پاکٹ مانی کے بارے میں آئے گا اگر آپ سرون نہیں ہے تو پاکٹ مانی آئے گا اگر آپ سرون ہے تو آپ کے بارے میں آپ سے انکم کے بارے میں پوچھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 19 نمبر آپ کے فرنڈز کے بارے بولے گا tell me about something your friends ٹھیک ہے یہ سب ہی کے لئے اپلکیبل ہے چاہے وہ سرون ہو چاہے وہ نون کر رہا ہے اس کے بعد کوشن آئے گا who is your best friend and why اوکی چلیے تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے 11 کوشن کے ساتھ تو 11 کوشن تو ہمارا your graduation percentage what is your graduation percentage ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کوشن آپ سے پوچھ لیا گیا یہ بہت سمپل ہے جواب دیں گے پھر وہ compare کرتا ہے آپ 10 12 اور graduation کے mark سے اوپر تو وہ پھر یہاں پہ کوشن رائز کرتا ہے کی آپ پر پر پھر ہمارا ہمارا ایک کوشن کر دیتا ہے کی اس کے بعد آتا ہے اس کا جواب آپ کو پرٹیکلر جواب لگتا ہے اس کے بعد آپ کوشن ہے کی آپ کوشن چوز کی چوز کی چوز جیس کی میں پہلے ہی بتائے کی آپ نے چیم چوز کی ہے اس کے اوپر پتانا پڑے گا بگوز اگر 12 پڑھتے سائنس تو پی سائنس ہوتی اور لائک اس کے باز کوئی سپیس لائشن ہوتا ہے تو بارے کوشن 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 اگر کوشن کی بارے ہم جاتے ہیں تو کوشن میں اگر آپ کوئی ڈیبیٹ کمپیشن آرینج کرواتے ہیں یا آپ کسی کیمپیننگ کے لئے گئے ہوئے یا آپ کوئی رولر کوشن رائیڈ کرتے ہیں تو اگر کسی نے کوئی سپورٹس نہیں کھیلا ہے تو اس کے لئے اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو نے بتا ہی ہے اس کے بعد اگلا کوشن آتا ہے کی who all are there in your family اپنے فیملی میں ڈیٹیل پوچھتے ہیں آپ سے کی فیملی میں آپ کے کون کون ہے تو ان کے بارے میں بتانا ہے مدر فادر کون کیا کام کرتے ہیں سارا کچھ بتانا ہے مدر سکس میمبر مدر مدر ہمم مدر پہلے بارے میں تو جو ابھی سیل رائیڈ نہیں ان کے لئے پاکٹ منی میٹر کرتے کہ آپ پاکٹ منی کیسے سپنڈ کرتے کہاں یوز کرتے کرتے اور سیل رائیڈ کے لئے بہت ہی امپورٹن پوشن تو اس کے لئے فولی فوکس رہو بکوز انکم کا پہلے سی آپ گراف تیار کر لینا آپ اپنے سیل کیسے انویس کرتے بکوز آپ کے لئے بہت سارے کوشن رائیز ہوتے انکم والوں کے لئے چلتے 19 نمبر کوشن کے بارے میں tell me something about your friends آپ کے بارے جانا چاہتے بکوز آپ کی سنگتی کیسے لوگ ساتھ رہ رہے ہیں لوگ کیا کرتے qualities کے بارے یہ نہیں بتانا کہ بہت dedicated ہے بہت کچھ کام کو فوکس ہے کیا ہے نہیں ہے جب بہت بڑھا تو اس کے لئے ایسے جواب دینے سیمپل انسر دینے آپ نے بکوز اگر آپ دیڈی کے اوپر کچھ لے کے جاتے تو آپ کے لئے سیار ہو ہوتے آپ کو 2nd set میں تو پولے گا آپ دس کوشن کمپلیٹ کیا تو ان کا اگلا کوشن ہو کا کیا آپ گون تھو پی کمپلیٹ کوشن کھنٹینو کرتے ہو بولے گا آپ کوشن کرتے کیا آپ کیا آپ کیا آپ آپ کیا 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 آپ کیا کوشن پوچھتا ہے سیاریٹ کے کوشن پوچھے گا tell me about your income how do you spend your salary there after the 18th question 19th question will be like that tell me about your friend and what they do who is your best friend and why he is your best friend so یہ question سکیوانس میں آپ کے ساتھ ریپیوٹ فیر میں آجاتے آپ پھر اس کے جواب جیسے بھی میں نے بتایا اگر وہ ٹھیک لگے آپ کو اس کے حساب سے اگر وہ ٹھیک نہ لگے تو جیسا بھی آپ کے پرسنیلٹی اور تھوٹ پروسسس کے حساب سے آپ کو کوشن generate ہوتے ہیں اس کے حساب سے جواب دینا ہے اور میں چیز آپ کرنا چاہوں گا آپ پہلے سے پریکٹیس کر لیں کوشن کو بگوز وہاں پہ ہیلف فول رہے اور یہ کوشن سارے سیٹ میں آتے تھوڑا اپ ڈاؤ آتا اس میں اوکے اور پی ایک کو فیل اپ کرنا اور پریکٹیس کرنا پلیس نہ بھول بگوز وہ بہت ہی چیل